بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہی نہیں کرتے اور ان کے مائن میں جواب چاہتے ہیں لیکن سوال نہیں کر پاتے تو کمنٹس میں بھی ان کے پاس اتنا ٹائم شاید نہیں ہوتا جا کے پڑھ سکیں اور ریپیٹڈ کوسچن کہہ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آج اس جو زیادہ کوسچن آ رہا ہوتا ہے اپریزنگ آفیسر کے اپریزنگ آفیسر یا ویلیویشن آفیسر جو ہے اس کے بارے میں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور جس میں ساری کی ساری ڈیٹیلز تھی ہیں تنخواہ کے ہے ورکنگ کے تو جتنا ملک کے اندر سمان آتا ہے جاتا ہے ان کی ویلیویشن کرنا اپریزنگ آفیسر کا کام ہوتا ہے اور اس میں بی اے سی کسی بھی کیٹیگری میں کی ہو تو وہ ہی لیجیبال ہیں بی بی اے جس نے کیا ہے وہ بھی لیجیبال ہیں وہ زیادہ تر بی بی اے والے پوچھ رہتے اور اگر کسی نے سیمپل بی اے کیا ہے یا کوئی گریجویشن سیمپل کی ہے لیکن ایف پی اے سی کے ایڈ میں مینشن ہے کہ اگر اس نے کچھ میں ان میں مس کر جاؤں گا میرے سامنے ایڈ نہیں ہے ابھی تو اس میں اکاؤنٹنگ ہے کامرس ہے سٹیٹسٹکس ہے میت ہے تو اس طرح کی سبجیکٹ مینشن ہے اگر انہوں نے ایک سنگل بھی سبجیکٹ پڑا ہے تو وہ ایلیجیبل ہیں اور یہ تھا ایک ایلیجیبلیٹی کے مطالق کافی ذرا ریپیٹڈ کوسچن آ رہا تھا اس کے علاوہ ایک کوسچن آ رہا تھا اگزیم کے مطالق تو ابھی ایف پی اے سی کا جو نیکسٹ آئے گا کنسولیڈیٹڈ اگزیم کا ایک شیڈول فاسٹ ہوگا وہ فاسٹ ہوگا یا سیکنڈ ہوگا جنوری میں پہلے ہو چکے تھے ایکزیم تو اب یہ سیکنڈ ہوتا ہے یا فاسٹ جو بھی آنے والا نیکسٹ تو اس کے ایکزیم جو ہیں اپریل کے میڈ سے لے کے اپریل میں ہی ہو جائیں گے مطلب اپریل کے تقریباً دس سے لے کے آن ورڈ جو ہے دس پندرہ دن میں بیس پچیس تک یہ ختم ہو جائیں گے یہاں سے یہ دس سے بھی شروع ہو سکتے ہیں اس سے پہلے بھی شروع ہو سکتے ہیں تو رمضان سے پہلے وہ کوشش کریں گے کہ ان کے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہو جائیں تو ایک جو چیز ہے یہ جو نیکسٹ بیچ ہوگا ٹیسٹ میں اس میں وہ کوشش کریں گے کہ میکسیمم جتنے اب تک ایڈ آ چکے ہیں ان کے ایکزیم کنڈکٹ ہو جائیں تو انکلوڈنگ نیشنل سیونگ آفیسر نیسو اور جو یہ ابھی چل رہا تھا ویلیویشن والا ویلیویشن والا میبھی اس میں انکلوڈ نہ ہو لیکن نیشنل سیونگ والا اس میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پچھلے ایڈ میں تھے پیٹرول آفیسر بھی اسی میں تو آپ اپنے مائن میں سیٹ اپ بنا لیجئے گا کہ ایک مائنہ تقریباً آپ کے پاس ہے تو اگر زیادہ ٹائم مل جاتا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ جو کوششن تھا کہ ہم تیاری کیسے کریں پریپیریشن کے مطالق تو یہاں پہ پریپیریشن کے مطالق میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ جو اصل میں چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی قدر نہیں ہوتی میں آپ لوگوں کو کامن ایک ہمارے ساتھ جب ہم ٹیسٹ دیا کرتے تھے اور آج بھی پرابلم وہی ہے اب کسی بھی مارکیٹ میں جائیں نئی پوسٹ جو ہی اناؤنس ہوتی ہے اس کی بکس اویلیبل ہوتی ہیں اور جو پاسٹ پیپر ہیں وہ ایکچول نہیں ہوتے ان کے پاس کچھ کوششن ہوتے ہیں پاسٹ پیپر کے لیکن انہوں نے کیا ہوتا ہے پیپر یہ جی فلان سال کا پیپر ہے فلان سال کا اس پیپر کو کون چیلنج کرے کہ یہ پیپر ایکچول تھا یا نہیں میں آپ کو جنرون بات بتاتا ہوں کہ میکسیمم جو پیپر ہوتے ہیں یہ فیک ہوتے ہیں جو انہوں نے بکس میں بنائے ہوتے ہیں تو بکس میں فیک پیپر کو آپ فوکس کر رہا ہوتے ہیں نمبر وان دوسرے نمبر پہ جو ہی بک پوست آتی ہے بک پوپلش ہو جاتی ہے کیا ہے جی صرف ٹائٹل چین کیا جاتا ہے اور بک کو نام دے دیا جاتا ہے جی اس کے لیے یہ اب سٹوڈنٹ کے ساتھ کیا پرابلم ہے جب بھی مارکیٹ میں آپ جائیں گے آپ کو کوئی بی بک جو ہے کنسپٹ بیسز پہ نہیں ملے گی کنسپچول بیسز پہ آپ کو کوئی بی بک نہیں ملے گی اور الحمدللہ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں ہم ایک ایسی بک لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں پہلے تو آپ کا انٹرڈکشن وغیرہ ہو ایک ٹاپک کے متعلق ہے انٹرڈکشن ہو اور وہ سارے کسار اردو میں ہو کیونکہ ہم میکسیمم پاکستان میں اردو ہی کوئی ترجیل دیتے ہیں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو انگلیش کو اب بھی مجھے کہتے ہیں کہ انگلیش میں لیکٹ کریں لیکن میرے میکسیمم میں نے یہی ڈیفرنس لے کے آ رہا ہوں کہ ہمارے میکسیمم آڈینس جو ہیں وہ اردو میں کنوینیٹ فیل کرتے ہیں کنسپٹ بیلڈنگ تو ہمارا مقصد کنسپٹ بیلڈنگ ہے نہ کہ ان کو امپریس کرنا نہ ان کی انگلیش کو امپروو کرنا تو ہم اس ٹاپک کو پہلے اردو میں اس کا انٹرڈکشن اس کی ڈیٹیلز اس کے جو بھی چیلنجز ہیں یا جو بھی اس کے اپس انڈاؤن ہیں تو ہم اس پاکستان افیر کی بات کریں تو پاکستان افیر کا ایک ٹاپک لیتے ہیں تو اس کا ہم پہلے ٹوٹل اردو میں بتائیں گے کہ یہ ہے کیا کب شروع ہوا اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کے پرابلمز کیا ہیں اس کی الیوییشن کس طرح ہو سکتی ہے تو ریمیڈیز وغیرہ اور کنکلوڈ کریں گے اور اردو میں یہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس کے بعد اس ٹاپک کے متعلق ہم ایم سیکیوز ڈالیں گے ٹھیک ہے تاکہ کنسپٹ بھی بنے ایم سیکیوز بھی اٹیمٹ ہو سکے یہ اس طرح کی بوک جو کہیں سے آپ کو ملے آپ اس کو خرید لیں آئی ویل ریکمینٹ بھلے اس کا رائٹر اس نے اتنی زیادہ افرٹ نام بھی کی ہو یا بہت ایکسپٹ نام بھی ہو تو آئی ویل سجیسٹ کہ اس طرح کی بوک جو ایم سیکیوز پیٹرن کی بہت اچھے اچھے رائٹر ڈوگ اور فلان اور فلان امتیاز پبلیشہ رہے اور جو ہے ان کو میں ریکمینٹ کبھی نہیں کرتا کہ تو آپ جو ہے پہلے ٹاپک کو فوکس کریں سیکنڈ نمبر پہ جو بات اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی بھی کلاس کو جوائن کرتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے لیے جو ون پیپر ایم سیکیوز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ایکیڈمیز والے آپ کو کیا ہے ایک دو پروفیشنل ٹیچر دے دیتے ہیں سبجیکٹ پانچ چیہ ہوتے ہیں کچھ کور کرواتے ہیں کچھ کور نہیں کرواتے ہیں اور ٹوینٹی فائیو تھاؤزنڈ سے لے کے تھارٹی تھاؤزنڈ تک آپ سے فیز چارج کرتے ہیں جبکہ وہی چیز اور آپ کی ایک کلاس مس ہوئی تو آپ کے کنسیپٹ جو ہے نیکسٹ کانٹینیو نہیں رہ سکتے کانٹینیو نہیں رہ سکتے اور ہم نے کیا کیا جو ہمیں پرابلم آئے تھے میں نے اسی پہ ورکنگ کرنا شروع کر دی اور ہر لے مین کے لیے یہ کہیں پہ بھی رہ رہا ہے پورے پاکستان میں کیا پوری ورڈ میں کہیں پہ بھی اب ہمارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں سم ٹائم یوکے سے ہمیں جوائن کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہوتے ہیں جو لیو پہ آئے ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ویزا بغیرہ ملتا ہے یا سٹڈی کے لیے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں وہاں پہ بھی ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کتنے سٹوڈنٹ ہیں جو پاکستان کے ہر حصے سے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں اب ان کو فائدہ کیا ہے جو نہیں جوائن کر پاتے ہیں ان کو تھوڑا سا فیئر رہتا ہے اور دوسرے لوگ انتے شیئر بھی نہیں کرتے کہ یہ ایک اچھا فورم ہے آپ اس کو جوائن کریں اور جو جوائن نہیں کر پاتے ہیں ان کو تھوڑا فیئر رہتا ہے شاید آج کل نیٹ کی دنیا ہے ہر جگہ پہ فیک کام ہوگا یہ ہے وہ ہے ایسی چیز نہیں ہے جو لیکچر جو وہی چیز آپ اس کو میار کے مطابق نہیں پڑھ پاتے پچیس تیس ہزار فیس دے کے آپ کو 3000 سے 4000 تک کی فیس میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کسی بھی ٹائم کلاس میں جوائن کر سکتے ہیں اب دیکھیں اب اس مہینے کی تقریباً آٹھ نو دس تاریخ ہونے والی ہے تو ہمارے بیچ کسی وقت سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے سارے لیکچرز جو پاس لیکچرز ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں اور ایک دن آپ کو ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا دوسرے دن آپ لاغ ان کرتے ہیں ویب سائٹ پہ تو ہمارے لیکچرز اویلیبل ہوتے ہیں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے کوئی چیز مسنگ نہیں ہوتی اور ہم کس پہ کام کرتے ہیں لیکچرز آپ کے سامنے ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف انٹی میٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا فلان کورس اور فلان لیکچرز چل رہے ہیں آپ جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم ان کے ایم سی کیوز کوشش کرتے ہیں کہ ایم سی کیوز اویلیبل ہوں اور لیکچرز جب آپ کے آپ کور کرتے ہیں تو آپ کے کنسپٹ ہوتے ہیں کنسپٹ کی بیسز پہ آپ کے پاس کوئی بھی کوئی ذاتی ہے کوئی چین آتا ہے آپ کو ایزلی اس کو اٹیمٹ کر پاتے ہیں اب آپ کے کنسپٹ ہیں تو سو میں سے آپ ایٹی کوئیشن آرام سے اٹیمٹ کر پاتے ہیں ان میں سے کچھ ٹاپک ہمارے آلریڈی اس کوئیشن کے ریلیمنٹ میں بھی آویلیبل نہ ہو لیکن اس کے باوجود ایٹی کوئیشن آپ ایزلی اٹیمٹ کر پاتے ہو ایم سی کیوز پیٹرن پہ آپ نے ہر ٹاپک کو ٹچ کیا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے ٹین ٹو فیفٹین آپ کے کوئیشن ٹھیک اس میں سے آپ کے ریلیمنٹ آ رہے ہوتے ہیں جو آپ نے پڑا ہوتا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے اور یاد بھی نہیں ہوتے مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایم سی کیوز بوک جو ہوتی ہے آپ ایک پیج یاد کرتے ہو ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹسفائی کرتے ہو کہ میں نے ایک پیج یاد کر لیا دوسرے پیج پہ جاتے ہو پہلا پیج فار گوٹ ٹھیک ہے بھولا ہوتا ہے یہ ایشو ہوتا ہے ایم سی کیوز پیٹرن کی کوئی بھی بوک ہو اور پلیز آپ جو ہے نا اپنی ایک عادت بنا لیں سکسیس کی میں آپ کو اگر اب یار یہاں پہ شارٹ سٹوریز بناؤں تو یہ جو ہے نا پی ڈی ایف میٹیریل ہمیں سینڈ کر دیں ہمیں شیئر کر دیں ہم یہ کر دیں یہ بندہ جو ہے نا جب تک پیپر ہوتے ہیں کولیکٹی کرتا رہتا ہے ایک پوسٹ کے مطابق اور کوئی ایک عدی فائل ہی کوئی شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ دل کو نہیں لگی یہ تو مجھے یاد نہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا ایم سی کیوز یاد ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کنسیپٹ نہیں بنائیں گے کنسیپٹ پر ورک نہیں کریں گے آپ ایف پی ایسی کے اگزیم کو پاس تو کر سکتے ہیں تھارٹی فارٹی ففٹی پہ لیکن اس کے میریٹ میں نہیں آ سکتے تو یہ ساری کی ساری گائیڈ لائن جو ہیں ساری جو اڈوائسز تھی اس کا مقصد تھا سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہوتی انسان کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم ٹائم پتہ کیا ہوتا ہے ٹائم کو کل کر رہے ہوتے ہیں اب کیا ہے کہ ایک پرپر گائیڈ لائن یا فورم نہیں جوائن کرنا اور جو ہماری کچھ فی آ رہی ہوتی ہے یا کوئی اچھی بوک وغیرہ لیٹس پوز ہم فائیس تھاؤزنڈ کا ایک خرچہ مارا رہا ہے ہم اس کو سیکریفائز کرتے ہیں کہ چھوڑیں جی ٹائم دیکھ لیں گے خود تیاری کر لیں گے یہ ہم نے ایکسپینس کرتے اب اسی کو اگر آپ پرپر ٹائم میں اویل کرتے ہیں تو دو تین مہینوں میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ دو تین مہینے آپ کے جب ضائع جاتے ہیں آپ کی ایج بھی اوور ہو رہی ہوتی ہے ایج اوور ہونے کے چانسز ہیں اس کے علاوہ جب آپ جاب جوئن کرتے ہیں تو وہ دو تین تین چار مہینے آپ نے ضائع کی ہوتے ہیں وہ تھارٹی تھاؤزنڈ سے ملٹی پلائے کریں نا آپ جاب ان ٹائم جب حاصل کر لیتے ہیں تو کئی گنا زیادہ آپ آرن کر لیتا ہوں تو جب تک آپ صحیح جگہ پہ نہیں موو کریں گے آپ کی جو چھوٹی موٹی خود سے ہی اپنے آپ کو سیڈسفائی کرنے کے لیے کہ میں جی آپ کی اپنی سیونگ کر رہا ہوں اور ٹائم کو ہمیشہ کبھی بھی سیکریفائز نہ کریں ٹائم کو اپنے کو سیو کریں جب انسان ٹائم سیو کرتا ہے وہ پرپر ڈائریکشن میں موو کرتا ہے بھلے وہ سٹیڈی کی بات ہو بھلے وہ کلاسز کی بات ہو بھلے جو بھی ہو تو اپنے ٹائم کو کبھی بھی کل نہ کریں اپنے آپ کو سیکیور کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو کامن کویشن ہو رہے ہوتے تھے مجھے جو کوئی کلاس جوین کر رہا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سفیئر ہوتا ہے تو آپ دونٹ وری یہ کوئی سفیئر وغیرہ ہمارا کوئی نہ چکر ہے نہ کوئی بات ہے تو اب بھی ہمارے جو سیشنز ہیں نیشنل سیونگ کا ہے نیشنل کی کلاسز ہیں نیب کی کلاسز اے ڈی کی ہیں پیٹرول افیسر کی ہیں اور ویلیویشن افیسر کی جو ہے یہ کلاسز سٹارٹ ہیں آپ جوین کر سکتے ہیں ہمیں اور ہماری ویب سائٹ ویزٹ آپ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا اڈریس ہے www.har www.hard a z a d e m y ڈاٹ کام اور ویٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ